میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ روزہ رسول کے اندر کا غلاف ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ بسیکلی پاکستان کے اندر اگر آپ لوگ دیکھیں کہ قبریں بنائی جاتی ہیں تو پس الہب لگتی ہے اس پر نام بغیرہ منشن ہوتا ہے سعودی عرب کے اندر مدینہ منورہ میں خاص کر روزہ شریف کے اندر جو نبی پاک کی قبریں انورہ ہیں وہ تو نیچے اتر کی ہیں بیشمنٹ میں بنی ہوئی ہیں گیارہ کے قریب سیڑھیوں اتر کی ہیں جو اوپر نشاندہ ہی کی گئی ہے سبس پردہ لگا ہوا ہے جو یہ وہاں سبس پردہ اردگرد پوری دواریں اس پردے سے کور ہیں اور اس کی اوپر جو نشاندہ ہی کی گئی ہے وہ اس سرخ پردے سے کی گئی ہے یہ نبی پاک سلسوں کے لب بلکل نبی پاکستر اقدس والی سائٹ کے اوپر یہ غلاف سرخ غلاف ہےن کیا ساتھ اس کے حضرت ابو بکر کہا ساتھ حضرت عمر کہا تو تینوں کے قبروں کے نشان دہی جو ہے وہ ان غلاف کے تھرو کی گئی اور اس کے اوپر بقیدہ منشن ہے عربی کے اندر حضر قبر نبی علیہ السلام کہ یہاں پہ نبی علیہ السلام کی قبر انور ہے تو اسی طرح سے حضرت ابوبکر حضرت عمر کی بھی موجود ہے وہاں پہ اور یہ مجھے سپیشلی سیریہ کے جو دوست ہیں ان سے ایزے گفت مطلب پاکستان ہے یہ غلاف اب جا کے تبدیل مطلب نہیں ہوتے لیکن کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ غلاف کو مس کر کے لیے باہر لایا جاتا ہے برکت کے لیے بسکلی کافی عرصہ ہو گئے جیسے غلاف کعبہ کی ہر سال چینجز ہوتی ہیں لیکن اس طرح سے سعودی عرمہ روز شریف کے اندر غلاف اس طرح سے چینج اب نہیں ہوتے